اچھا آج ہم 7.3 ایکسرسائز کریں گے اس کا کوئسن نمبر 8 اور 9 یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی پیپر میں آئے یہ لونگ آئے گا ٹھیک ہے اچھا تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اگر 10 کیا آپ کو ویلیو دی جائے 4 بائی 3 اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سائن تھیٹا لیس تین ہے زیرو سے find the values of other trigonometric functions add theta اب اس کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ کونسی trigonometric value کہاں پہ positive اور کہاں پہ negative ہوتی ہے آپ کے پاس چار quadrants ہوتی ہیں جیسے x, y, z x اور y trigonometric functions ہے وہ 6 ہے اس کا secant ہوگا ٹھیک ہے c کا دیکھیں sign سے لگتا ہے کہ sign کا secant ہوگا ایسا نہیں sign کا cosecant ہے s کا c اور c کا s اور 10 کا تو سیدھا 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 code تو first quadrant first quadrant کہاں تک ہوتا ہے یہ zero سے start ہوگا یہ zero یہاں تک آئیں گے 90 ہوگا یہاں تک آئیں گے تو کیا ہوگا 90 degree اور 90 سے پھر یہاں تک آئیں گے 180 degree 180 degree تو یہاں پہ آئیں گے 270 degree اور complete جب آپ rotation یہاں سے گراؤ complete یہاں تک آئیں گے 90 یہ 180 یہاں تک آئیں گے یہ complete چکر 360 کا ہوتا ہے یعنی دوبارہ complete آپ چکر گھر کہیں گے zero start zero ہے complete چکر ہوگا تو پھر 360 ایک revolution جو ہوتی ہے circle کی 360 کی اچھا تو اس کا کیا مطلب ہے اگر میں پوچھتا ہوں sin theta cos theta 10 جتنے بھی functions ہیں first quadrant میں کیا ہوتی ہیں یہ positive ہوتی ہیں first quadrant میں all values positive ہوتی ہیں یعنی اگر میں کہتا ہوں sin positive ہے اس کا مطلب اس کا receive broker بھی positive ہے اگر میں کہتا ہوں cos positive ہے اس کا مطلب اس کا receive broker بھی positive ہے 10 اس کا receive broker code بھی کیا ہوگا positive اچھا تو اس کا کیا مطلب ہے اگر میں یہ mention کرتا ہوں کہ first quadrant ہے تو کیا کہوں گا یہ کہوں گا کہ angle ہوگا less than 90 یہ 1990 سے آگے نہیں 90 سے پیچھے پیچھے جو angle ہوگا وہ کیا ہوگا first quadrant ہوگا اسی طرح 180 theta کی جگہ لکھتا ہوں theta less than 180 سے 270 سے less than ہے third ٹھیک ہے یہ بھی چلیں ذہن میں رکھ لیں اچھا تو first میں all trigonometric functions positive ہوتی ہیں second میں sign positive ہوگا sign کیا ہوگا positive ہوگا باقی goes بھی negative ہوگا اور 10 بھی negative ہوگا میں نے ابھی بات کی ہے برا میں ابھی بات کی ہے کہ جہاں پہ sign کو positive ہے تو اس کا reciprocal بھی یہاں پہ positive ہے اگر میں کہ second میں negative ہے تو 10 negative ہے تو اس کا reciprocal code بھی negative اب third میں کیا ہوتا ہے third میں 10 positive ہوگا 10 positive ہوگا باقی دونوں negative ہوں گے sign بھی negative اور cause بھی negative ٹھیک ہے اگر 10 positive اس کا مضال ہے اس کا ریسی بروکر code بھی positive ہوگا sign negative ہے تو اس کا مضال ہے cosecant بھی negative ہے cause negative اس کا مضال secant بھی کیا negative ٹھیک ہے سارے انہیمال میں cause positive ہوگا cause positive ہوگا باقی دونوں negative sign بھی negative اور 10 بھی کیا ہوگا negative ہوگا اچھا ایک trigonometric functions ایک وقت میں کتنی دفعہ positive ہو سکتے دو دفعہ دو quadrants میں positive ہو سکتے ایک تو first میں all positive ہیں ٹھیک ہے second اپنے quadrant پوزٹیو ہوں گے جیسے sign کا اپنا quadrant second ہے یہاں پوزٹیو ہوگا اگر 10 کے بات کروں گا اس کا اپنا third ہے ایک 10 کی کوئی value positive ہے اس کا یا پوزٹیو ہے اگر میں یہاں دیکھتا ہوں اس نے کہا 10 کی value 10 theta جو ہے positive ہے 10 کیا ہے یہاں positive value دی ہے 10 theta 4 by 3 ہے تو فورا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ positive کہاں پہ ہو سکتا ہے یا تو first میں ہو دیکھنے کہ یہ کون سا quadrant ہے first ہے یا third 10 positive کہاں پہ ہو سکتا ہے first میں یا third میں اب ہم چیک کرنا ہے 10 کی جو value دی ہے یہ کہاں بھی ہے third میں ہوگی یا first میں اب وہ ہم چیک کرتے ہیں اس کا کیسے پتا چلے گا اچھا یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی value positive ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 0 سے greater ہے اگر میں کہتا ہوں 1 ہے positive 1 ہے سب سے چھوٹی value پوزیٹی لیں گے تو positive 1 نہیں کہیں 0 تو neutral ہے positive 1 ہے positive 2 3 so 1 تو positive 1 کیا بتائیں 0 سے greater نہیں اس کا مطلب اگر angle theta 0 سے greater ہے تو positive value ہے اگر اس کے پیچھے میں sign لگا دیتا ہوں sign theta اگر میں کہتا ہوں sign theta 0 سے greater ہے sign positive بات ہو رہی ہے اگر یہ ہی کہ دوں کہ sign less ہے 0 سے sign کی value negative ہے sign کی value negative ہے اب کوئی bhoade end میں چاہے کرتا ہوں second لگا لیں second میں دیکھیں جو positive ہے وہ 0 سے greater ہوگا positive value ہے یہ 0 سے greater ہے جو negative value ہے 0 سے less ہے negative کوئی value 0 سے less ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے 0 سے less ہے اب یہاں پہ 10 جو positive ہے اس کا مدر کیا ہے positive ہے تو 0 سے greater ہوگی کوئی positive value 0 سے greater ہوگی sign negative مطلب 0 سے less negative mean 0 سے less یہ positive ہے تو اس کا مطلب یہ 0 سے greater ہوگی 0 سے greater ہوگی یہ negative ہے 0 سے less ہوگی ٹھیک ہے تو دانش اس کا پتہ چلے کہ یہ اس نے جو لکھا ہو ہے کہ sin theta less than 0 ہے اس کا negative value ہے اگر less ہو negative value ہو ایک positive 10 یہاں positive ہے 10 theta یہ 0 سے greater ہے لیکن 1 sin theta less ہے 1 less ہو تو آپ greater check کرنے جو greater value positive ہوگی وہ اسی کا quadrant ہوگا اس کا مطلب 10 positive ہے sin less ہے یہ پھر اس ہ quadrant ہے جس کا third quadrant ہے چیک کرنے 10 positive greater ہے sin 0 سے less ہے ایک greater less ہو تو greater والے quadrant ہوتا ہے تو اس کا پتا چل گئے یہ قوارڈ پہ ہے دان یہ 30 سر سمجھانے کے لئے بتا ہے اگر کہیں پہ لکھتا ہوں کہ جیسے میں یہ لکھتا ہوں سائن ہے میرے پاس سائن theta ہے 3 by 4 ٹھیک ہے ساتھ ہی میں کہتا ہوں 10 theta جو ہے less ہے 0 سے تو یہ کون سا quadrant ہوگا ایک less ہے positive value سائن theta greater 10 less ہے تو کس کا quadrant ہوگا کون سا ہوگا سائن کا کیونکہ یہ سائن کی positive value بتا رہی ہے کہ سائن کی value positive تاب ہوگی جب 0 سے greater ہو ایک greater ہو ایک less ہو greater والے اپنے quadrant دیکھ لی تو assign کا quadrant کون سے second ہے second ہے اگر آپ یہ نہیں بتا چلتا کس quadrant میں کون positive اور negative ہوگا تو یہ formula یاد رکھ لینا ہے after school to college after school to college school کے بعد آپ نے کہاں پہ ڈمیشل لینا ہے college میں ابھی آپ نے school کے بعد کہاں چلے جانا ہے college میں after کا مضال سمجھ لیں گے یہاں پہ آل ہے first quadrant بن گئے چار values ہیں یہ second quadrant third quadrant fourth quadrant تو after کا مضال یہاں پہ آل لے school ایس سے start ہو رہا یہاں سائن ہے second quadrant میں سائن ہوگا ٹھیک ہے تیسرے میں two آرہا ہے two ten کو ریپریزن کرے گا college fourth میں آرہا ہے college کو ریپریزن کرے گا آفٹر school to college after مضال سارے کے سارے first quadrant میں آل positive ہوں گے after کے بعد school دوسرے نمبر میں آرہا دوسرے quadrant میں sign positive اور اس کا ریسی پروکر sign کا کو سیک positive باقی all values کیا ہوں گی negative ہوں گی two تیسرے میں آرہا ہے تیسرے میں two after school two تیسرے نمبر بھی آرہا ہے تیسرے quadrant میں ten positive ہوگا تیسرے quadrant میں مبارہ ten positive ہوگا fourth میں کیا رہے fourth میں تو اس طرح آپ find کر سکتے ہیں کہاں پہ کون positive کہاں پہ negative ہوگا یہ all positive after school second sign positive اور اس کا ریسی پروکر second باقی all negative two تیسرے نمبر پہ آرہا ten اور code positive باقی all negative college college goes آرہا fourth میں goes اور اس کا ریسی پروکر second positive باقی ہے کہ یہ کس quad میں value ہے ایسے یہ نا ابھی تک صرف یہ find کیا کہ کہاں پہ کون positive ہوگا تو یہ مجھے پتا چل گیا کہ ten کی value positive ہے جہاں پہ ten کی value positive ہے تو یہ تیسرا quadrant میں ہے تو یقینا code کی value وہ بھی positive ہوگی all trigonometric functions find کرنے اس کا مطلب sign کی value بھی find کرنے لیکن sign کی value negative آئے گی کیونکہ third quadrant میں ہے اس کا reciprocal جو find وہ negative آئے گا goes negative آئے گا اس کا reciprocal second negative آئے گا وہ last بھی آپ خود ہی جانے کہ کہ کون positive negative ہے اچھا ایک تو اس نے value دی ہوئی ہے کہ 10 جو ہے 4 by 3 positive ہے تو اس کا اگر یہاں سے code find کرتے ہیں تو code جو ہے اس کا reciprocal ہے ٹھیک ہے code اس کا reciprocal ہے 3 اوپر 4 نیچے یہ دو technometric functions find کے پیچھے کتنے رہے چار باقی بھی ہم find کرتے ہیں اچھا تو ایسے کرتا triangle کرتا یہ draw نہیں کرنا آپ نے سمجھانے کے لئے آپ کو کہ یہ کہاں پہ پوزٹی آپ کا question یہاں سے start ہو گا لیکن اس میں triangle بنانی ہے کیونکہ یہ question کا حصہ ہوگا اچھا یہ triangle جو میں نے بنائی ہے خود سے نام دیتا ہوں A B C اچھا تو یہ right angle triangle ہے right angle triangle ایسی triangle ہوتے جس میں ایک angle 90 کا ہوتا ہے اچھا 90 کے سامنے والی جو side ہوتی یعنی right angle triangle میں اسے hypotenuse کہا جاتے وہ آپ کا وطر ہوگا hypotenuse تو یہ آپ کا perpendicular ہوگا یہ perpendicular سیدھی line perpendicular جو زمین کے ساتھ ٹھیک ہے باقی ازان کے بات کرتے ہیں اچھا کمر یہ جو اتنا ہم نے کام کی ہے صرف سمجھانے کے لیے کہاں پھر کون پوزٹی اور کون نیگیٹی ہوتا ٹھیک ہے آپ کا question یہ سٹارٹ ہو ہے 10 کے اس نے value دی ہے 4 by 3 کہتا r trigonometric functions find کریں ریسی پروکول تو یہاں سے find کر سکتا ہوں 10 ہے تو 3 اوپر چلا جائے 4 نیچے تو یہ میں نے ایک right triangle ہے right angle triangle 90 کے angle ہوتی ہے 90 کے سامنے hypotenuse سیدھی line perpendicular جو زمین کے ساتھ ٹیج ہوتی اسے base کہیں گے تو اگر ایک right angle triangle میں سائن ثیٹا کیا ہے اگر آپ جان جاتے ہیں کہ right angle triangle ہو تو سائن ثیٹا کیا ہوگا تو اس کا formula perpendicular over hypotenuse کیا ہوگا perpendicular over sorry perpendicular پہ پہ لکھنا پر 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 پیندی کولر over hypotenuse ٹھیک پر پیندی کولر over hypotenuse اس کے بعد اگر میں پوچھتا ہوں کوز کا کیا فارمولہ ہوگا پر پیندی کولر کی جگہ base آئے گا پہلے تھا پر پیندی کولر hypotenuse اب base over hypotenuse base over hypotenuse اگر پوچھوں کیسے فائند کریں آئی ہم فائند کر چکی ہیں اس کا فارمولہ کیا پر پیندی کولر over base سمجھ لے گئے ہوتا سائن over goes hypotenuse hypotenuse cancels تو پر پیندی کولر over base پیندی کولر over base خیر ہمیں یہاں پہ تین کی ضرورت تو ہے ہی نہیں ہم نے فائند کرنا sign over goes اب ہم چیک کر دیں کہ فائند کر سکتی ہیں اگر میں تین کی بات کرتا ہوں تین کی تو تین یہاں سے فارمولے میں آپ نے بتایا ہے کہ اوپر والی value perpendicular ہوتی ہے نیچے والی base ہوتی ہے اس کا answer دیا ہو ہے 4 پھر perpendicular ہو 3 کیا ہو base ہو گا یہ فارمولا بتا رہے ہیں اوپر والی value perpendicular و نیچے والی base ہوتی ہے تو اوپر والی value کیا ہے پھر perpendicular نیچے base میں اس کا مطبع یہ لکھ پھر perpendicular ہے دیکھ مجھے نہیں پتا ہائپارٹینیوز کیا ہے تو اس کا ہائپارٹینیوز فائنڈ کرنا چاہتی ہے اگر آپ کے پاس دانش right angle triangle triangle ہو تو دو sides کا آپ کو پتا ہو third side فائنڈ کرنی ہو تو کون سا فرمولا لگا سکتی ہے 9th پیتھا گورس پیتھا گورس تیورم پیتھا گورس تیورم کیا ہے ہائپارٹینیوز کا square is equal to perpendicular square plus base square یا اس طرح کہلیں base square plus perpendicular یہ آگے بچھے ہو سکتی ہیں لیکن ہائپارٹینیوز یہاں بھی جائے گا اگر ایک student لکھتا ہے نہیں میں perpendicular پہلے لکھنا چاہتا پرپینڈیوز جگہ بی square پلاس پرپینڈیوز تب بھی ٹھیک ہے یا پرپینڈیوز پلاس پیس لیکن لیفٹ سائیڈ پہ ہائپارٹینیوز ہونا لازمی ہے تو ہم نے تو فائنڈ کرنا ہائپارٹینیوز تو چلیں یہ اسی طرح آئے گا پرپینڈیوز کیا پرپینڈیوز یہاں پہ 4 ہے 4 کا scale 2 آپ کے پاس کیا 3 3 کا scale 4 کا scale ہوگا 16 اور 3 کا scale 9 16 9 کیا ہوگا 25 کیا ہوگا 25 یہ ہی 4 کا scale 9 3 کا scale 9 9 16 25 ہم نے تو simple find کرنا گا دانش ہم نے find کرنا ہے hypotenuse اس کا scale نہیں find کرنا تو scale کو کیسے ختم کریں گے scale root use کریں گے here سے ہمارے پاس آگیا hypotenuse 5 لیکن آپ کو پتہ scale root open ہو to plus minus آتا ہے plus minus اب ہم یہاں پہ question کی نوعیت کو دیکھیں گے ہم نے تو find کرنا sign theta sign theta sign theta perpendicular to four لکھیں hypotenuse یہاں پہ plus 5 لکھوں یا minus 5 ابھی میں جگ کرتا ہوں sin theta perpendicular perpendicular کیا ہے four hypotenuse کیا ہے five اگر five لکھوں گا positive تو sign تو آ جائے positive تو مجھے یہ بتائیں کہ third quadrant میں sign positive ہوگا یہ negative کمر کیا ہوگا اگر یہ value میں boot کر دیتا ہوں sign آپ نے کہ sign find کر نے تو perpendicular over hypotenuse ہوگا perpendicular مجھے بتائے اس figure میں مجود ہے four hypotenuse یہاں بھی ہم نے find کی plus minus five آپ یہاں یا plus five لکھوں گا یا minus five plus لکھوں گا سائن ثیتا تو third quadrant میں ہے نا کیونکہ ہم نے یہاں سے چیک کیا ہے کہ یہ third quadrant تھا question میں تو third quadrant میں تو یہ positive ہوئی نہیں سکتا sign تو پھر negative value لیں کیا لیں negative یعنی یہاں minus لکھا جائے یہ لیں یہ مالی یہ پہ لکھتے ہیں اب یہ پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ positive value negative لیں ہے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ چھوٹی سی line لکھ سکتے ہیں کہ angle lie in third quadrant کیونکہ angle تیسرے quadrant میں ہے اس لیے theta وہاں پہ کیا ہوگا اس پہ چلیے کہ وہاں پہ hi part news کی value جو لی ہے وہ اس نے negative کیوں لی ہے angle line third quadrant کیونکہ تیسرے quadrant میں sign negative ہوتا sign negative ہوتا ہے دوبارہ سنیں کیسے ہم نے value find کی ہے question number 8 میں کہتا ہے 10 positive ہے جب کہ sign less ہے zero سے یعنی sign negative ہے اور tan positive ہے ایک negative ایک positive ہو positive value کا quadrant check کرنے تو وہاں پہ یہ tan کا quadrant ہے تو positive ہوگا تو اس کا تیسرا quadrant ہے کہتا باقی all other trigonometric functions find کریں کیا ہیں تو میں نے رائعیٹ اینگل ٹرائیانگل ڈراغ کرتا ہوں رائیٹ اینگل ٹرائیانگل میں 90 کے سامنے hypotenuse سیدھی لائن perpendicular اور یہ base ہوگا اچھا تو sin theta اگر find کرنا ہو اس figure سے اس کا formula perpendicular over hypotenuse course find کرنا base over hypotenuse tan find کرنا go perpendicular over hypotenuse tan cancels perpendicular base ٹھیک ہے تو اس figure میں ظاہری سے بہت values put کرنی ہے اگر tan کو value دی ہے تو اوپر والی value perpendicular ہوگی نیچے والی base ہوگی تو tan کی value دی ہے اس کو اوپر والی value 4 perpendicular ہے base 3 ہے میں یہاں پہ لکھتے perpendicular 4 base 3 تو اگر sin رائٹ angle triangle میں third side find کرنی ہو تو pathagoras theorem لگائیں گے pathagoras theorem greater side پہ greater hypotenuse scale plus perpendicular scale plus base scale perpendicular 4 scale base 3 scale 4 scale 16 3 scale 9 16 9 25 scale ہمیں دخالی چاہیئے hypotenuse scale وہ ختم کرنے کے لیں scale root scale root open plus minus آئے گا تو ہم نے sin theta کا formula لگایا perpendicular hypotenuse perpendicular 4 hypotenuse plus 5 b minus b to angle تیسرے quadrant میں ہے وہ sin theta negative ہوتا ہے اس لئے negative value ہے تاکہ یہ negative ہو اگر ہم نے منیب یہاں sin theta find کر لئی ہے اس کا reciprocal کیا سائن کا منیب sin theta کیا ہوگا second یا cosecant کمر کیا ہوگا cosecant سر cosecant سر cosecant cosecant nیچھ یہ جو minus اس ذرا لکھیں یہ negative ہمیں بات ہے کہ sin b negative ہوگا third میں اس کا receivable cosecant میں negative ہوگا اب جو ہم نے cosecant find کرنا وہ negative ہوگا cosecant find کریں گے اس کا formula لگائیں base over hypotenuse sin کے لئے perpendicular over hypotenuse cosec کے لئے base over hypotenuse کمر base کیا ہے base کیا ہے three اور hypotenuse plus five بھی اور minus five بھی ابھی ہم چیک کر لیتے کیا بھٹ کریں base تو بدہ جل کے three ہے hypotenuse دانش یہاں سے plus five یا minus five کیا لے سکتا ہوں دانش کون سی minus آئے گا minus آئے گا کیونکہ third quadrant میں close بھی کیا ہوتا negative ہوتا negative پھر value لیں minus لکھیں اس کے ساتھ اوپر اس کے لئے لکھیں angle lie in third quadrant lie in third quadrant so وہاں پہ close negative ہو so close وہاں پہ negative ہو گا اگر close کی value آئی ہے تو اس کا receive local کیا ہے منیب اس کا receive local کیا ہے close کا secret secret value تو اس کا پھر آنسر کیا آئے گا منیب خیل بھئی خیل یہ all trigonometric function میں نے find کر لی ہیں ٹھیک ہے 6 ہوتے ہیں 6 کے 6 فائنڈ کر لی ہیں تو یہ figure بنائیں گے اس سے آسانی سے find کر سکتے ہیں بس یہ فارمولہ زانے چاہیئے لیکن یہ ضروری نہیں یہ سائٹ پہ میں نے کام کیا نے یہ صرف بتانے کے لیے کون کھا پہ پوزٹی ور کون نیگٹی ہوگا تو دیکھیں آپ کو پتا چل گیا کہ کون کھا پر پوزٹی ور کھون کھا نیگٹی ہوگا بس یہ یاد رکھنا ہے یہ یاد رکھنے کے لیے کام کی اگر جس کو پیس نمبر ایٹ آگیا اس کو نائن کی بھی سمجھ آجائے گی یہ ایٹ کیا تا پیس نمبر ایٹ اب نائن میں کیا گیتے کہتے ایف سائن ثیٹا کی ویلیو نیگٹی دی جائے نیگٹی ہے نیگٹی مجھے بتائے سائن ایک تو فرسٹ کوارڈن میں پوزیٹیو ہے ایک اپنے کوارڈن میں اپنا کوارڈن کون سا تھا دانش اپنا کوارڈن کون سا ہے سیکنڈ اس کا نیگٹی ویلیو یا تو پھر ثرڈ میں سائن کی ہو سکتی ہے پہلے دو میں تو نہیں ہو سکتی اب ہم چیک کرتے یہ ثرڈ میں یا فور میں کچھ نہ کچھ تو ہنٹ دے گا کہتا terminal side of angle angle کی جو side ہے not in the third quadrant میں تیسرے quadrant میں نہیں تو پھر کون سا ہو سکتا ہے negative کہاں پہ ہو سکتا ہے تیسرا تو اس نے بتا دیا تیسرے میں نہیں ہے کہتا find the values of 10 theta secant cosecant اب اس نے fix کر دیا کہ صرف یہ 3 values پہلے کہتا all values کہتا 3 چاہیے sign negative یہ بھی ہمیں پتا چال گیا sign negative کیونکہ first me all trigonometric function positive ہوتی ہیں sign کا second quadrant ہے وہ positive ہوتا ہے negative value یاد third میں fourth میں اس نے کہا terminal side of the angle angle کی terminal side ہے وہ تیسرے quadrant کے اندر نہیں تو پھر کہاں پہ ہو سکتے fourth میں تو اب یہ find کرنا fourth کس کا quadrant ہے کہاں fourth میں کون positive ہوتا ہے دانش کون positive ہوتا ہے سر کوز ٹھڑ کوز اور اس کا receiver روکل سیکن اس کا مطلب یہ جو ہم نے سیکن کی value find یہ بھی وہاں پہ positive ہوگی لیکن ten بھی negative ہوگا اس کی value بھی negative because sine کار روکل ہے تو یہ بھی negative ہوگا sine یہاں سے ہم find کر دیتی ہیں یہاں میں کرنے لگا ہوں question number nine sine کیا دیا ہو ہے sine theta sine theta جو ہے یہ ہے minus one by two square root اور find کریں cosecant ہے اس میں cosecant اس ہی روکل ہے ان نقاط cosecant بھی find کریں تو cosecant کیا آئے گا two پر چلا جائے گا two کے root اور one نیچے آ جائے گا یہ minus اس طرح ہم بتائی denominator میں ہم one نہیں لکھتے تو one لکھنے کی ضرور نہیں two پر one نیچے one لکھنے ضرور نہیں لیکن minus آ لکھیں two اس کے root اس کان س پیچھے کیا بچ ہے پیچھے ہم نے secant find کرنا ہے secant تو cause کا ریسی وروق لینے cause آئے گا تو یہ ہم find کریں گے cause کا پتہ ہونا ضرور ہے تو اس کے لیے بھی ہم پھر آس کرتے رائٹ اینگل ٹرائینگل ہی ڈرا کر لیتے ہیں رائٹ اینگل ٹرائینگل میں یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ پرپینڈکولر ہونی چاہیے دوسرے کے نائنٹی کے بنایے اگر نائنٹی کا نائنٹی بنائے گا تو رائٹ اینگل ٹرائینگل نہیں اسے کیا سکتے ا بی سی اس میں یہ بوکس بننا چاہیے بوکس کا مطلب بر نائنٹی کیا تو کمبر نائنٹی کے سامنے والی سائیڈ کو کہتے یہ کیا ہوگا منیب کیا ہوگا یہ آج سامنے بی 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 چاہیے نائنٹی چاہیے چاہیے اسے چاہیے نائنٹی چاہیے اور یہ بیس یہ جو نیچے زمین کی ساتھ لگی ہے بیس بیس ایسے بھی دیکھیں کہ کوئی بیلڈنگ ہو اس کی ڈبل سٹوری یا ٹریپل ہو نیچے والی جو نیچے پورشن ہوتے اسے ہم کہہ رہتے ہیں بیس بیس اس کا ہونہ ہے نیچے ہی ہوتا ہے ہمیشہ زمین سے اٹیچ ہوگا اچھا تو اس کا ہونہ دیکھیں اسکیوز می سر جی جی اسکیوز می یہ فگر دراؤ کرنی ہے فگر لازمی ہے اپلائی کرنا ہے ہائی پارٹینوسکس کے پرپینٹیکولس کے بیس کیر یہ کیسے فائنڈ کریں گے اگر فگر نہیں دراؤ کریں گے تو یہ تو آپ گلت ویلیوز پوٹ کریں گے اگر اس ٹکنیک کو یوز کرنا ہے پھر فگر بنائیں گے اس کا ایک اور بھی سلوشن ہے سائنس کے پلاس کوس کیریز ایکورڈ وان اس سے بھی یہ قیسن سولپ کیا جا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ زیادہ ایزی ہے باقی دیکھ لیں اگر مشکل لگے گا پھر دوسرے طریقے سے بھی ہم سولپ کر سکتے ہیں لو سر یہ ایزی ہے چلیں اچھا یہ اس لئے ایزی ہے کیونکہ سائن کا ہمیں پتہ ہے سائن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے پرپینٹیکولر اوبر ہائیپرٹینس کیا ہوتا ہے پرپینٹیکولر اوبر ہائیپرٹینس یہ دیکھیں اگر میں کہتا ہوں سائن تھیٹا کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے یہ ہے پرپینٹیکولر اوبر ہائیپرٹینس یہاں سائن میں کہتا ہوں سائن تو اس نے دیا ہوئے سائن اس نے دیا ہوئے یہ دیکھیں سائن اس نے دیا ہوئے مائنس وان بائی ٹو کا سکیر اوٹ سائن دیا تو اس کا ہوتا ہے سائن کے اوبر والی ویلیو کیا ہوگی پرپینٹیکولر یہاں میں لیکھ دیتا ہوں پرپینٹیکولر ہے مائنس وان پرپینٹیکولر ہے مائنس وان اور ہائیپرٹینس ہے تو کا سکے روٹ کیا ہے لیکن میرے پاس بیس نہیں ہے لیکن بیس کو ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا سیکنڈ فائنڈ کریں اگر کوز کی بات کرتا ہوں کوز تو ہوتا ہے بیس اوبر ہائیپارٹینیوز لیکن اس نے کہا سیکنڈ فائنڈ کریں کوز کی ضرور ہے نہیں اس نے کہا سیکنڈ فائنڈ کریں سیکنڈ اس ہی کر ایسی بروکر لینے اس کا مطلب ہائیپارٹینیوز اوپر اور بیس نیچے لیکن یہاں پہ مسئلہ ایسی ہے کہ ہائیپارٹینیوز کے روٹ ہے لیکن بیس میرے پاس موجود نہیں بیس ہاں فائنڈ کریں گے کیا فائنڈ کریں گے بیس اچھا دانش یہاں پہ اگر ہم نے بیس فائنڈ کرنی ہو دو سائرز کا مجھے پتہ ہے تھرڈ سائر فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو دانش کیسے فائنڈ کریں گے سرم جہاں پہ ہائیپارٹینیوز لکھتے ہیں اس کو دو سی سائرز پہ لے جیں گے اور بیس پہ لیں گے لے سائٹ پہ لے کے جانے کی ضرور ہے سیدھا اسی طرح فارمول لگائیں یہ اسی طرح کہیں ہائیپارٹینیوز کا سکیئر اس ایکوال ٹو پرپینٹیکولر سکیئر دو سی سائر پہ لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھے ٹھیک ہے ڈائریکٹلی اس میں ویلیوز پوٹ کریں ہائیپارٹینیوز ٹو ہے ٹو کا سکیئر اونٹ ہے یہاں پہ لیکھیں ٹو کا سکیر اونٹ ہے لیکن اس کو اوپر سکیئر ہاں سکیئر تو لیں گے پرپینٹیکولر کیا ہے؟ مائنسœ اون ہے یہ기가 ہم لیکن مائنس اون اوپر سکیئر ہے تو سکیئر لیں گے ہم نے فائنڈ کرنا necessarily بھیس کو اسی طرح رہنے رہنے دیں mauyeos ierten558 چین dance کہ's کی نہیں estos کینسل تو مائرس فن جس کے اوڈا بانیو تھے تو بہت بüyسکر اس کسکیر اگلتوا بیسو composite نہیں ہیں؟ ہم مائی نسکر جو ہوتا ہے پلا س بیسو ترПрامی لیکن ہمیں تو کیا چاہیے سمپل بیس چاہیے اس کا سکیر نہیں چاہیے فارمولے میں دیکھیں تو سکیر کو ختم کرنے کے لیے کیا لیں گے سکیر ہوئی اسے سیدھا کر کے لیکھنے پہلے بیس کا سکیر is equal to two میں سے one minus کیا one نہ آگیا ٹھیک ہے کیا آگیا one نہ آگیا اس کا مطلب ہے بیس سکیر کیا آگیا one نہ آگیا تو اب یہ جو بیس سکیر آپ کے پاس سکیر ختم کرنے کے لیے یہاں پہ کیا کیا جائے گا سکیر روٹ لیا جائے گا تو آپ کے پاس جو بیس آئے گا one کا سکیر روٹ کیا ہوتا ہے one نہیں ہوتا لیکن ساتھ کیا آگیا پلاس مائنس کیا آگیا پلاس مائنس اچھا تو ہم نے تو فائن کرنا سیکنٹ تو سیکنٹ کا تاہرہ کیا فارمول ہے کوز کا پتہ ہے کوز کے لیے کون سا فارمولا وہ یوز کرتے ہیں منیب کون سا فارمولا کوز کے لیے حمل کرتے ہیں base over hypotenuse base over hypotenuse base over hypotenuse لیکن یہ تو ہے کوز کا اگر سیکنٹ فائنڈ کرنا ہو تو hypotenuse اوپر اور base نیچے base نیچے hypotenuse اوپر base نیچے اب ویلیوز یہاں پہ بوٹ کرتے ہیں hypotenuse کیا ہے hypotenuse اس نے دیا تھا true cast کے root true cast کے root true cast کے root یہاں پہ لکھ دیتا ہوں true cast کے root base اب کیونکہ یہ fourth quadrant ہے fourth میں مجھے یہ بتائیں کہ سیکنٹ positive ہوگا یا negative تو positive ہوگا positive ہوگا تو اب یہاں سے جو base ہم نے لکھنا ہے minus one نہیں لکھ سکتے دیکھا پیچھے ہم نے جو question کے minus one لکھے اس کی وجہ میں نے بتا دی گیا اب fourth quadrant آپ نے سمجھ لینا ہے کہ وہ وہاں پہ تو یہ positive ہوتا ہے کیونکہ یہ secant جو ہے cause کا reciprocal ہے after school to college quality last پیار ہے تو اس کا مجھے وہاں پہ یہ positive ہوگا اس کا reciprocal بھی positive ہوگا تو positive one value لیں گے اوپر لکھ دیں angle بتانے ہیں کہ یہ کیوں positive اور کیوں negative لے رہے ہیں angle lie in fourth quadrant اب یہ fourth quadrant میں ہے fourth میں پتہ ہونا چاہیے کہ secant کیا ہے positive so یہ وہاں پہ positive ہوگا تو نیچے تو ہم one لکھتے ہی نہیں نا one لکھنے کی ضرورت نہیں two pass کے root آپ کا کیا ہوگا answer ہوگا اب آپ کے پاس کیا بچ گیا ہے کیا کہتا ہے اور find کریں sign find کیا اس کا recipe کو کو second find کرنا تھا second find کرنا ہے ten find کرنا ہے ten کے لئے گونھ سا formula لگاتی ہے ten کے لئے کیا لگائیں گے perpendicular over base perpendicular کیا ہے perpendicular ہے minus one minus one perpendicular ہے minus one اور base یہاں سے منی میں positive one ہوں یا negative one negative one نہیں گے یار یہ اگر negative دیتے ہیں negative negative تو positive ہو جائے گا اور ten تو positive بن جائے گا تو fourth quadrant میں یہ کیسے positive ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا positive yes sir تو اس کا مطلب ہے یہ minus one نہیں بلکہ plus one لیں گے plus one اور ایک minus ایک minus ہی رہے گی ٹھیک ہے plus minus minus ہی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے آپ جو میں نے value لی ہے one کی وہ کیا لینے ہیں نیچے base one plus کا one لینے ہیں کیونکہ ten کو ہم negative بنانا چاہتے ہیں fourth quadrant میں ten کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے کیونکہ وہ cause کا quadrant ہے تو نیچے one لکھنے کی ضرورہ نیٹ 10 کا جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا minus one آئے گا یہاں لکھتے ہیں angle line fourth quadrant تو fourth میں یہ کیا ہوتا ہے ten negative بننا ہوتا ہے تو ہم نے negative بنانے کے لئے یہ کیا گیا کہ value ہی base کی positive one لے کیونکہ اوپر والی جو value ہے وہ تو نہیں میں change کر سکتا کیونکہ perpendicular کیا ہے minus one base کو plus یا minus کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ positive لیں گے یہ آپ کی answer ہے اس نے کہا تھا ten find کریں find کر لیا اس نے کہا second find کریں second find کر دیا اس نے کہا کہ اگر آپ کو sign دیا جائے find کریں اس کا reciprocal cosec اند وہ بھی ہم نے find کر دیا یہ دیکھیں یہ کوس تو ایسے میں نے فارمولر لگائے بتانے کے لئے base اوپر hypertenus تاکہ ایزی لئے آپ کو پتا چلے گا second اس کا reciprocal hypertenus اوپر چلا جائے گا base نیچے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہم نے question کر لی ان دونوں کے answer تو check کریں کیا ٹھیک ہے کوسی چیک کریں minus two kus کے root ہے دانش answer check question number answer check negative negative ہوتا ہے اس کو solo کرنے کا ایک اور طریقہ ہے جو کہ آپ کی book میں use کیا ہے جو میں نے use کیا یہ آپ کی book میں موجود نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ویسے ہے easy پیترگورس تیورم لگانا ہے اور یہ formula زانے چاہیے کہ کہاں ہے sign کا کیا formula کوز اور 10 کا کیا formula ٹھیک ہے تو کل chapter number 7 کا test ہوگا اس میں all short question ہوگی اس کے review exercise بھی involve ہوگی اس کے 10 short ہے اس کے بعد 7.4 کے long بھی ہوں گے اور یہ دو long بھی ہوں گے کل complete test ہوگا جتنے بھی short کروائے ہیں exercise کے short review exercise کے short 7.3 کے یہ دو long 7.4 کے long ٹھیک ہے کل آپ نے complete ہے ٹھیک ہوگی ہے تو آج آج بھی test ہے chapter number 7 کے یا سر چلیں میں test آپ کو بھی دیتا ہوں چلیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ سر